اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے ہوش ہوں گے ہیرو آفیت سے ہوں گے آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل بہت ہی پیارا سا اور یونیک سا ہیئر بینڈ ڈیزائن شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ اور سٹیجنگ شیئر کروں گی کہ اس طریقے سے ہم بہت ہی آسانی سے اپنی بیویز کے لیے گھر پہ ہیئر بینڈز تیار کر سکتی ہیں جو کہ بہت ہی مضبوط بھی ہوتے ہیں اور ہم اپنی بیویز کے کپڑوں کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو سٹریپس لی ہیں لمبی سی تو ان کی جو چڑائی ہے یہاں پہ 3 انچز ہے یعنی 3 انچین کی چڑائی ہے یعنی سٹریپس کی اور جو ان کی لمبائی ہے یہاں پہ میں نے جو لی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں لمبائی یہاں پہ میرے پاس 26 انچز ہے اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ یعنی فیبرک تھوڑا بہت زیادہ ہو تو 28 یا 30 تک بھی آپ لے سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئیس پہ ہے کیونکہ جتنی زیادہ اس کے اندر چنٹس ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہیئر بینڈز جو ہے وہ اچھا لگے گا تو ایک تو یہ سٹریپس ہو گئی اس کے بعد میں نے یہاں پہ الاسٹک لی ہے الاسٹک کے دو پیسز میں نے لی ہیں یہ الاسٹک جو ہے وہ آپ اپنی بیبی کے جو ہیڈ ہے یعنی جو سر ہے اس کا ناپ لے کے ہی بنائیں گی تو میں نے یہاں پہ 13.5 انچز یعنی ساڑھے تیرہ انچ کی لمبائی کے حساب سے یہ دو جو الاسٹک کی پیسز ہیں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ تقریبا میں ایک سے دو سال تک کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ جس بچی کے لیے بنانا چاہیں تو اس کے حساب سے ہی بنائیں گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ چکور پیسز کٹ کی ہیں یہ ٹوٹل میں نے آٹھ پیسز کٹ کی ہیں جن کے ساتھ میں فلاور بناوں گی اور اس کے اوپر ارجسٹ کر کے لگاؤں گی ان کی جو چڑائی اور لیندھ ہے وہ سیم میں نے لی ہے یعنی تقریبا 3 انچز سے دو سے تین پوائنٹ کم ہیں یہاں پہ تو سیم چڑائی اور سیم لمبائی کے پیسز میں نے چکور پیسز لے لی ہیں آٹھ پیسز ہیں ان کے ساتھ میں فلاور بناوں گی جو کہ بہت ہی پیارا لگے گا تو آگے چل کے میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گی سب سے پہلا جو کام ہے وہ ان سٹریپس کی سٹیچنگ ہے سب سے پہلے تو ان سٹریپس کو میں الٹی سائٹ اوپر کی طرف کروں گی یعنی سیدھی سائٹ اندر کی طرف کرنے کے بعد میں نے اس کے دونوں کورنرز جو ہیں یہاں سے لمبائی کے روک پہ دونوں سائٹوں پہ سلائیاں لگا لینی ہیں سب سے پہلا کام تو یہ میں نے کرنا ہے اور یہ جو سلائیاں ہیں یہ ہماری بلکل سیدھی آنی چاہیے کہیں سے بھی ہماری اگر چڑائی سلائی کی کم یا زیادہ ہوئی تو اس کی جو فنشنگ ہے وہ اچھی بھی نہیں آئے گی اور کہیں سے ہماری جو ہیئر بینڈ ہے کہیں سے چوڑا ہو جائے گا کہیں سے باریک ہو جائے گا تو اس لئے اس سلائی کا بہت زیادہ حیال کرنا ہے یہ سلائی جو ہے وہ بلکل سیدھی سیدھی آنی چاہیے یہاں پہ دونوں سائیڈوں کی میں سہم سلائیاں لگا لوں گی اس کے بعد سلائیاں میں نے لگا لی ہیں تو اب ان کو میں سیدھا کر لوں گی اس سٹرپ کو اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو آسانی سے سیدھا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کی لوکائی ہے اب میں نے اس کو پریس کرنا ہے اچھے سے تو پریس کے اس طریقے سے کرنا ہے جو سلائیاں ہیں ان کو بلکل کورنر پر رکھتے ہوئے اس طریقے سے سٹیج نہیں کرنا بلکہ جو ہماری سلائی ہے اس کو میں بلکل سینٹر میں لے کے آنگی یہ دیکھیں اس طریقے سے سینٹر میں کر کے تو یہاں پہ اچھے سے سیٹ کر کے اور پھر اس کے اوپے میں پریس کر لیتی ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں میں نے پریس اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ کم ہے تو میں تقریباً آدھا ہنچ ہی ادھر سے ایک کورنر سے حساب سے آدھا ہنچ کے فاصلے پر یہاں پر نشان لگاتی جاؤں گی یہ سپیشلی بیگنرز کے لیے ہیں نشان لازمی لگا لیں تاکہ سلائی جو ہے وہ ہماری بالکل سیدھی لگنی چاہیے یہاں پر آپ چاہیں تو ٹیلر چوک کی مدد سے یہاں پر لائن بھی لگا سکتی ہیں تو پین کی مدد سے میں لائن نہیں لگاؤں گی کیونکہ بعد میں بھی یہ لائن جائے گی نہیں تو بری لگے گی تو اب دونوں سائڈوں پر میں نے کیا کرنا ہے اس کی ہاف آف ہنچ کے مارجن پر اس طریقے سے نشان لگا لوں گی اس طریقے سے اب دونوں سائڈوں پر جو میں نے ہاف آف ہنچ کے مارجن پر نشان لگائے ہیں ان نشانوں کو فالو کرتے ہوئے میں بالکل سیدھی سلائی لگا لوں گی ایک سائڈ پر بھی اور سیم ایز ایڈ دوسری سائڈ پر بھی میں یہاں پر یہ سلائیاں لگا لوں گی تو اس طریقے سے آپ بھی اگر بیبیز کے لئے فراک یا ڈریس بنا رہی ہوں تو اس کے اندر سے کچھ پیسز جو بچے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی بیبی کے لئے ہیڈ بینڈ بنا سکتی ہیں تو بیبیز کے ساتھ یہ پینے ہوئے بھی بہت اچھے لگتے ہیں ریڈی میٹ لانے کی وجہے آپ گھر میں اپنی بیبیز کے لئے اس طرح کے ہیڈ بینڈ تیار کر سکتی ہیں مزید اگر آپ کو ہیڈ بینڈ کے نینے آئیڈیاز چاہیے نینے ڈیزائنز چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ مزید ان کے نینے آئیڈیاز شیئر کر سکوں تو اب سلائیاں لگانے کے بعد میں نے الاسٹک کو اس لیکن سلائی کی مدد سے ان کے اندر ڈالنا ہے جو کورنر سے ہاف انچ کی مارجن پر میں نے سلائیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے اندر یہاں پہ تو میں یہاں پہ الاسٹک کے دو پیس ڈالوں گے ایک پیس ایک کورنر پہ اور جو دوسرا پیس ہے وہ دوسرے کورنر پہ تو یہاں پہ آپ کی اپنی چوئس ہے آپ مزید اس کے اندر ایک اور اگر پیس ڈالنا چاہیں الاسٹک کا تو ڈال سکتی ہیں ویسے دو بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور اگر میں آپ کو پھر سے بتا دوں اگر آپ کے پاس تھوڑا فیبرک اور مزید زیادہ ہو تو آپ یہاں سے اس کی جو لیندھ ہے اور بھی لے سکتی ہیں کیونکہ اس کے اندر جتنی زیادہ چننٹس ہوتی ہیں اتنی ہی یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں اب دونوں سائیڈ اسے الاسٹک کے کورنرز کو سیٹ کر کے یہاں پہ میں پنز لگا لوں گی تاکہ یہاں سے جو ہماری الاسٹک ہے نکل نہ جائے اور آپ دوسری سائیڈ کی جو الاسٹک ہے اس کو بھی مسلائی کی مدد سے یہاں پہ ایڈجیسٹ کر لوں گی یعنی اس کے اندر میں ڈال لوں گی اگر آپ کو مزید اس طرح کی ڈیزائنس چاہیے ہیئر بینٹس کے تو آپ مجھے ضرور کمٹ کر کے بتائیے گا تب ہی میں آپ کے لیے نینے سے آئیڈیاز دے کے ہوں گی آپ کا جو پیار ہوتا ہے آپ کا دیکھنے کا جو انداز ہوتا ہے کمٹ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تب ہی ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ہم آپ کے لیے نینے سے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں نینے سے ڈیزائنس لے کے آتے ہیں تو اس لیے بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کمٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ کو ہمارے ڈیزائنس اچھے لگ رہے ہیں تو اب کورنر سے جو الاسٹکس ہیں ان کو میں سیٹ کرتے ہوئے ایک سلائی لگا لوں گی تاکہ الاسٹکس جو ہے وہ نکلے نہیں یہ دیکھیں اس λی کے اسے الاسٹکس کو بالکل برابر کر کے تو یہاں پہ کورنر پہ پنس کو میں نے نکال لیا ہے اور یہاں پہ سلائی لگا لی ہے یہ سلائی لگانے کے بعد اب ان دونوں کو آپس میں یعنی دونوں سروں کو آپس میں جھوڑنا ہے میں نے اس لی کے اسے ہاتھ سے الاسٹکس کو سیٹ کر لیا اور اب ان کی جو کورنر ہیں ان کو آپس میں سیٹ کر کے تو کورنر پہ ایک سلائی لگا لوں گی یہاں سے سلائی کو اچھے سے پکا کرنا ہے تاں کہ بیبیس کے پہننے کے بعد یا واش کرنے کے بعد یہ بالکل بھی نہ نکلے اور اوپر سے ایکسٹرا فیبری کی کٹنگ کر لیتی ہوں اس کو میں نے اب سیدھا کرنا ہے اور کچھ اس طریقے سے اس کی شیپ آئی ہے ابھی سے یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کی اوپر جب ہم فلاور لگائیں گے اس طریقے سے ہم اس کو کور کر کے تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا تو چلیں اب ہم فلاور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فلاور کے لیے جو میں نے آٹھ چکار پیسز لیا ہے ان کے ساتھ میں نے فلاور بنانا ہے سب سے بہلے اس طریقے سے اس کو میں نے ایک دفعہ فول کیا اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ایک کورنر سے ٹرائینگل شیپ میں فول کروں گی اور سوی داگے کی مدد سے یہاں سے کچھی سی سلائی لگاؤں گی یہ بہت کچھی سی سلائی لگانی ہے اس طریقے سے اور اب دوسری سائیڈ کو بھی اس طریقے سے فول کروں گی تو کچھ اس طریقے سے اس کی شیپ بن جائے گی اور اس کو میں نے اب سلائی لگا لینی ہے آپ چاہیں تو اس کو مشین کے اوپر بھی اسی سلائی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ ٹرائینگل بنا ہے میں آپ کو اس طریقے سے ایک اور ٹرائینگل بنا کے دکھا دیتی ہوں کس طریقے سے میں نے یہ بنایا ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کو اس طریقے سے فول کیا اور فول کرنے کے بعد ایک سائیڈ سے اس کو ٹرائنگل شیپ میں فول کیا دوسری سائیڈ سے بھی فول کیا اور اب نیچے والی سائیڈ پہ سلائی لگا لوں گی سوری کی مدد سے میں اس کو کچھ سلائی لگا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے یہاں پہ سیٹ ہو جائے یہ سلائیہ آپ مشین کے اوپر بھی لگا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کرتے ہوئے یہ جو باقی کے آٹھ پیسز ہیں باقی کے جو چھے پیسز بچکی ہیں ان سب کے اوپر میں اس طریقے سے ٹرائنگلز بنا لوں گی جیسے یہ دو میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں سیم ایز ایز سب کو میں بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سب کو بنا کے پریس بھی کر لیا ہے اب پھر سے میں نے سوی داگے کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے بہت ہی گوھر سے دیکھنا یہ دیکھیں اس طریقے سے ویٹس لے اب ان نے سوی داگے کے ساتھ کو پھر سے کام کرنا ہے اور اس طریقے سے پھر سے строف سےیں اور یہاں السی سے گوھر Teenhora helped us pots handmade میں نے سوئی داگے کو نکالا یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ اس طریقے سے سیٹ کرتی جاؤں گی اولٹی سائٹ کو لوں گی اور اس طریقے سے بناتی جاؤں گی اس کی بہت ہی پیاری پیار اسی پتیاں بنتی جائیں گی یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں نے ان کو اسی داگے کے اندر پروتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ سب کو پرونے کے بعد ان سب کو ان کے کلرز کو بھی چک کر رہی ہوں تو سیم کلرز جو ہیں ایک جگہ پہ نیکہ رہی تھوڑا بہت کلر فل ہو گیا ہے بہت ہی پیارا سا لگ رہا ہے یہ تو یہ سب ہی جو پتیاں ہیں میں نے ون بائی ون کر کے یہ دیکھیں سی کسا فول کر کے یہاں پہ ڈال لی ہیں اب ان کو ہاتھ کی مدد سے ہی تھوڑا سا سیٹ کریں گے تو یہ ہو جائیں گی بہت ہی آسانی سے اب اس کو میں کھینچوں گی ان سبی کے داگے کو اور کھینچ کے دیکھیں اور یہاں سے اب ان کے اس تمام جو سیریں آپس میں پکڑ دیں کے بعد یہ دیکھیں پہلے ان کو آپس میں اس طرح سے جونگی اب ان کی الٹی سائیڈ کو میں نے لیا ہے اور ان کے جو کورنرز ہیں کورنرز کو پہلے تھوڑا سا سلائے لگا کے پکا کر لیتی ہوں اس طرح سے تاکہ یہ جو کورنرز ہیں اچھے سے سیٹ ہو جائیں دیکھیں اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اب جو پتیاں ہیں پتیوں کے کورنرز جو ہیں کورنرز کو بالکل سینٹر میں لے کے آنگی اس لائی کی مدد سے ہی تاگے کیجئے دیکھیں اس طرح سے سب ہی کورنرز ہیں ان کو ایک جگہ پہ سینٹر میں لاؤں گی تو خود ہی جو پتیاں ہیں ان کے کورنرز باہر کی طرف یہ دیکھیں اوپر والے حصے سے نکل جائیں گے کچھ اسی کی اس کی شیپ بن گئی ہے اب یہ جو پل میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہم اس کے اندر اسی کیسے ایڈجسٹ کر کے لگا لیں گے تو اس طرح کے جو فلاورز ہیں آپ اپنی بیبیز کی فراک کے اوپر بھی بنا کے لگا سکتی ہیں یورک پہ وغیرہ پہ تو یہ بننے ہوئے بہت ہی پیارے لگتے ہیں سٹائل ایسی لوکاتی ہے آپ چاہیں تو کنٹراس میں بنا سکتی ہیں سیم کلر میں بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس پہ ہے تو اس کو آپ نے زلو ٹرائے کرنا ہے بیبیز کی یورک کے اوپر اس طرح کے فلاورز بننے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں ہیئر بینڈز کی اوپر بھی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بھی سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب ہم نے ہیئر بینڈز کا جو سٹریپ تیار کی تھی اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے جو سلائی والی جگہ ہے اسی جگہ کو لینا ہے تاکہ یہ سلائی جو ہے ہمارے فلاور کے نیچے چھپ جائے اور بہت ہی فنشنگ کے ساتھ یہ ہیئر بینڈز تیار ہو جائے تو یہاں سے اس کو اچھے سے میں اس طرح سے سلائی لگا لوں گی یہاں پہ آپ چاہیں تو فیبرک گلو کی مدد سے اپنا جو فلاور ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے تو آپ سٹریچ کر سکتی ہیں لیکن فلاور گلو جو ہے سوری جو فیبرک گلو ہے وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتا ہے ایک دو دفعہ دونے کے بعد جو ہے ہمارا فلاور اتر بھی سکتا ہے تو میں یہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو سوئی داگے کی مدد سے ہی پکا کروں گی تاکہ یہ مضبوط رہے اور اترے نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فلاور بھی ارجسٹ کر لیا ہے اور ہمارا بہت ہی پیارا سا سٹائلی سا ہیئر بینڈ بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے بہت ہی آسانی سے ہم اس طرح کے ہیئر بینڈز اپنی بیبیز کے لئے گھر میں بنا سکتی ہیں تو آئی ہاپ آپ کو یہ ہیئر بینڈز ضرور سند آیا ہوگا فرینڈز اس طرح سے ہم اپنی بیبیز کے عید کے پارٹیز کے جو ڈریس تیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم مگر گھر میں ہی اس طرح کے ہیئر بینڈز بھی بنا لیں تو ہمارا جو ڈریس ہے وہ ریڈی میٹ سٹائل میں بن جاتا ہے تو آپ کو میرا آج کا یہ ڈیزائن ہیئر بینڈز کا کیسے لگا ہے میری آج کی یہ ایفرٹس کیسی لگی ہیں آپ نے مجھے کمیٹ کر کے لازمی بتانا ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل پر ابھی اگر بھی تک نئے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائنن آپ نے بہت سہیہ رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نئے ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ